اسلام علیکم دوستو آئی ایس آئی پر پی ٹی آئی نے کل بڑا الزام لگایا ہے کیا ادارے واقعی نیوٹرل نہیں رہے اس ویڈیو کے بعد آپ کو سب سمجھ آجے گا کہ آگے گیم کیا شروع ہونے جا رہی ہے کیسے عمران خان کو فارغ کرنے کے لیے اب عائشہ گلالائی کو بیدان میں اتار دیا گیا ہے اور اتحادی عمران خان کے ساتھ اب ملنا شروع ہو رہے ہیں یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آئی ایس آئی پر بات کریں تو کل یاسبین راشد جو کہ ایک بہادر خاتون ہیں ان کے ساتھ رنہ سنولا کے گلو بٹو نے کیا کیا آپ کے سامنے تھا ازادی مارچ کے دوران اور پی ٹی آئی پنجاب کی صدر کا ہدہ بھی ان کے پاس مجود ہے انہوں نے کل آئی ایس آئی کے برگیڈیر کے بارے میں کیا کہا یہ بیس سیکنڈ کی ویڈیو آپ سنیں ذرا ہمیں بات بہت اچھی طرح سمجھا رہی ہے آپ میر بانی کر کے نیوٹرل ہی رہیے اور میں خاص طور پر برگیڈیر راشد صاحب جو ہیں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سارے اس پاکستان کے باشندے ہیں کوئی خدا نہ خاصتہ ہم کوئی مقبوضہ کشمیر کے نہیں ہیں نہ ہندوستان سے آئے ہیں یہ پاکستان کے باشندے ہیں اور آپ لوگوں کو اس میں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کل پھر الزام نہ آ جائے کہ آپ لوگ نیوٹرل نہیں رہے الیکشن جو ہے اس کا صاف اور شفاف ہونا بہت اہم ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں پتا چل گیا ہے کہ نیچے نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہے اور ساری ایڈنسٹریشن کو اپنے ساتھ انہوں نے شامل کیا ہے اور وہ شامل کر کے مسئلے مسائل ہمارے لئے کھڑے کریں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم میں سیلیکشن کے لئے ہر طریقے سے تیار ہیں ہر طریقے سے تیار ہیں میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب یہاں کھل کر پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے نام لیا ہے کسی بھی فوجی کا نہیں تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے کبھی کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا کرتی تھی نون لیگ آپ کے سامنے ہیں کبھی کمر جوید باجوا کا نام لیا کرتے تھے کبھی فیض حمید کبھی آسیم سلیم باجوا ان سب کا نام لیا کرتے تھے لیکن پی ٹی آئی نے آج تک صرف اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ہے نہ کہ کسی ایک فرد کا اور اب یہاں پہلی دفعہ آئی ایس آئی کے سیکٹر انچارچ لاہور برگیڈیر راشد کا نام لیا گیا ہے کہ جولائی میں ہونے والے زمنی انتخابات میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں یہ اور پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت کو ہر حال میں بچانا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے پلین بنا لیا ہے اور ان کو یہ حکم ہے کہ بیس میں سے پندرہ نشستیں نون لیگ کو لے کر دینی ہیں تاکہ نون لیگ پنجاب میں کمزور نہ پڑ جائے کیونکہ اگر عمران خان بیس میں سے پندرہ نشستیں حاصل کرتے ہیں یا دس بھی کر لیتے ہیں تو پنجاب میں حمزہ کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اگر فری اینڈ فیر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نون لیگ نہیں جیت پائے کی کیونکہ جس طرح کے حالات ہوئے پڑے ہیں پنجاب میں چور چور کے نعرے ان کے حلقے میں لگائے جا رہے ہیں اور لوٹے لوٹے کی آوازیں لوکس رہے ہیں تو یہ دھاندلی کے بینہ یہ الیکشن جیت نہیں سکتے اس لیے اب دھاندلی کا منصوبہ ہے اور پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر انچارچ لاہور برگیڈیر راشد یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اب یہ تو پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے اس کی تردید اب آئی ایس پی آئی نے خود کرنی ہے کہ یہ الزام سچی ہے یا نہیں لیکن آپ کو کچھ ایسی خبر دیتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں نون لیگ کیا کر رہی ہے کچھ ہفتے قبل ایک خبر آئی تھی کہ نون لیگ نے آئی ایس آئی کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ آئی ایس آئی اب بیروکریٹس پر نظر رکھے گی کہ ان کو پروموشن دی جائے یا نہ دی جائے کون پروموشن کے لائک ہے اور کون نہیں اس وقت ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آئی ایس آئی نے ایسے کام کر لیے تو بیروکریٹس آئی ایس آئی کے نیچے آ جائیں گے اس کے بعد الزامات آئی ایس آئی پر لگیں گے کہ یہ حکومتیں گراتے پھرتے ہیں کیونکہ تمام بیروکریٹس آئی ایس آئی کے نیچے ہوں گے جس نے پروموشن لینی ہے اس کو آئی ایس آئی کی بات ماننی پڑے گی نہیں تو اس کو پروموشن نہیں ملے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر بیروکریٹس تمام کے تمام آئی ایس آئی کے نیچے چلے جائیں گے جس کے بعد آئی ایس آئی پر الزام لگے گا کہ یہ سب کچھ آئی ایس آئی کروا رہی ہے اور اب بات وہیں پر جاتی نظر آ رہی ہے دوسری جانب دوستو عمران خان کے خلاف اب ایک دفعہ پھر سے آئیشہ گولا لائی کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں تحریک انصاف کی سابقہ رہنما آئیشہ گولا لائی نے پارٹی چیئرمین عمران خان کے خلاف سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک خط لکھ دیا ہے اور عمران خان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو لکھے کے خط میں کہا گیا ہے کہ عمران خان پاک فوج سمیت ملک کے اہم قومی اداروں پر الزام لگا رہی ہیں اور فوج کو سیاست میں گھسیٹ کر ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں آئیشہ گولا لائی نے خط میں مزید لکھا ہے کہ بار 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 نیوٹرل کے الفاظ کا استعمال کر کے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکانا شروع کر دیا ہے ایسے حالات میں ملکی سالمیت کے لیے خاموش نہیں بیٹھنا چاہئے اور ان کے خلاف فوری از خود نوٹس لے کر غداری کا کیس درج کیا جائے انہوں نے مزید مطالبہ کرتے ہوئے عمران خان کا نام ایسیل میں ڈالنے اور پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کی بھی درخواست کی ہے یعنی اب آپ دیکھ لے کہ معاملات کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی پر غداری کے مقدمے بنا کر اب پی ٹی آئی کو بین کیے جانے کی طرف ادارے بھرتے جا رہے ہیں اب دوسرے جانب دوستو عمران خان سے غداری کرنے والے بھی اب رونے لگ پڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ رابطے بحال کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا ڈر ہے آپ کو بتاتے ہیں اس وقت کھیل پاور کا ہے کل کی تقریر تو آپ نے سنی ہی تھی کہ کیسے خالد مقسی نے کہا کہ احسن اقبال نے میری بات نہیں مانی پھر جب جہاں سے فون آتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے فون میں ابھی بھی کوئی طاقت ہے تو احسن اقبال کو سمجھائیں جس پر انہیں نے سمجھایا اور احسن اقبال نے پھر ہماری مدد کی اب بہت سے اتحادی حکومت سے نراز ہو چکے ہیں دوستو ایمکو ایم جی یو آئی ایف کے ساتھ کیا ہوا ہے سندھ میں یہ سب آپ کے سامنے ہیں تمام اتحادی اس وقت عمران خان سے رابطے میں ہیں اور یہ پیغام دے رہی ہیں عمران خان کو کہ اگر آپ زمنی الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں اور پنجاب میں نون لے کی حکومت ختم کر دیتے ہیں تو اسلام آباد میں شہباز شریف کی جو دو سیٹوں پر حکومت کھڑی ہے وہ گرا کر دم اعتماد کے تحت پھر سے عمران خان کو وزیراعظم بنا دیا جائے گا اس لیے اب ساری گیم پنجاب میں آ گئی ہے اور یہاں عمران خان اب خود میدان میں اتر رہے ہیں اور کیمپنگ شروع کر دی ہے انہوں نے اور اگر یہاں جو الزام آئی ایس آئی پر لگے ہیں وہ دھاندلی کے اور اگر ایسی کوشش کی گئی تو پھر حالات اور خراب ہوں گے اور یہ الیکشن خونی الیکشن بھی ہو سکتے ہیں اس لیے اداروں کو یہاں پر اب نیوٹرل ہونا پڑے گا ملک کے لیے ملکی سلامتی کے لیے